اگر آپ کو ایک لڑکی بہت پسند ہے اور آپ اسے اپنا بنانا چاہتے ہیں پر آپ اسے جانتے نہیں ہیں صرف اسے دیکھا ہے اور اس کے دیوانے سے ہو گئے ہو لیکن اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس لڑکی سے کیسے بات کرے یا پھر کیا بات کرے تو میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس دوں گا جس سے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ اس سے کیسے بات کرنا ہے یا کیا کرنا ہے اگر یہ آپ سمجھ گئے تو آپ بڑے آرام سے کسی بھی انجان لڑکی سے بات کر سکتے ہو یا کسی بھی انجان لڑکی کو اپنا دوست یا کالفرینٹ بنا سکتے ہو بس تو اب میں جو کہنے والا ہوں اسے دھیان سے سنیے اور اگر کچھ کر رہے ہو تو اسے چھوڑ دے اور پورا دھیان میری باتوں پر لگاؤ کسی بھی کوئی بھی انجان لڑکی سے بات کرنا زیادہ تر لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ چیلینجنگ کام ہوتا ہے جبکہ بہت سے لوگ بڑی آسانی سے یہ کام کر لیتے ہیں اگر آپ بھی کسی انجان لڑکی سے بات کرنے میں عجیب محسوس کرتے ہو یا لڑکی کے سامنے آجاتے ہی آپ کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے آپ کی بوڈی لینگویج بگڑ جاتی ہے اور پریشان پسی نہ آنے لگتا ہے تو سب سے پہلے یہ جان لو کہ اس بات کا ذرا بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز بہت ہی کومن ہے صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوتا یہ ہر دوسرا انسان ایسا ہی کرتا ہے سو اس میں فکر کرنے والی کوئی بھی بات نہیں ہے اصل میں لڑکی کو اپروچ کرنے کا سیکرٹ نہیں ہے بس کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ٹھیک سے کرنی ہوتی ہے اور پھر چانسز ہوتے ہیں جس لڑکی کو آپ سے دوستی کرنا ہے یا جس لڑکی سے آپ کو دوستی کرنا ہے وہ آپ کو پوزیٹیو ریسپونس دے دے آپ کو بس کچھ باتوں کا دھیان خیال رکھنا ہوتا ہے جس سے کہ وہ لڑکی آپ کو جیسے کی نورمل سی بات ہے وہ لڑکی آپ کو کوئی گولی نہیں مار دے گی اس لئے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات لڑکی کو ڈرپو قسم کے لڑکی کبھی بھی پسند نہیں آتے ہیں سو آپ گھبراو مت آپ کانپیڈنس میں رہو جو لوگ یہ کام آسانی سے کر لیتے ہیں انہیں کوئی جادو جادو نہیں آتا بس وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں اور آپ بھی وہ آسانی سے کر سکتے ہو بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھو اگر آپ سوچتے ہو کہ آپ کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہو تو آپ وہ بڑی آسانی سے کر لوگے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ سے نہیں ہوگا تو پھر وہ آپ سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے سب کچھ آپ کے اوپر ہے اگر آپ میں اس لڑکی کو پانے کی جنون ہے چھاہت ہے اور آپ اسے کسی بھی حال میں پانا چاہتے ہو یا اس سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو آپ کو وہ ضرور ملے گی برنہ وہ نہیں مل سکتی پوزیٹیب رہے تو چلو شروع کرتا ہوں اسے دکھاؤ کہ تم اسے دیکھ رہے ہو جیسے جب آپ کو ایسی لڑکی سے بات کرنی ہے جو بلکل انجان ہے سو سب سے پہلے اسے دیکھو اسے یہ بات پتا چلنی چاہیے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر اس نے یہ بات نوٹس کر لی کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو سمجھ لو بینا کچھ کہے تمہاری بات شروع ہو گئی لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ اسے دیکھنا ہے گھورنا نہیں ہے جی ہاں اسے صرف دیکھنا ہے گھورنا نہیں ہے بس ہلکے سے اس کی طرف نظر کرو اور جیسے ہی وہ تمہاری طرف دیکھے ایک سیکنڈ کے لیے آئی کانٹیک کرو اور پھر کہیں اور دیکھنے لگ جاؤ پھر دیکھو اور پھر جیسے ہی وہ دیکھے تم یہاں وہاں دیکھنے لگ جاؤ ایسا اگلے کچھ دنوں تک کرو اسے دیکھو اور پھر نظر ہٹا لو وہ بھی تمہاری طرف ضرور دیکھے گی کسی بھی حال میں گھبراؤ مت اور مست ایٹیوڈ میں رہو جی ہاں مست ایٹیوڈ میں رہو اسے پکہ یقین ہو جائے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور آئی کانٹیک کے ساتھ تھوڑا سا اسمائل ہاں اب اس کے ساتھ آئی کانٹیک ہونے دو اب تھوڑی زیادہ دیر کے لیے نظر ملاو آئی کانٹیک مینٹین کرنے کی کوشش کرو اگر تین چار بار اس کے ساتھ آئی کانٹیک ہو بیا تو سمجھو ریسپانس پوزیٹیو ہے اگر بار بار آپ کا آئی کانٹیک ہو رہا ہے تو بس سمجھ لو کی لڑکی چاہتی ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر بات کرو تین چار بار لڑکی تین چار بار لڑکی کے پاس آپ کی طرف تین چار بار لڑکی آپ کی طرف دیکھنا اور آئی کانٹیک ہونے لگے تو مطلب ہے کہ وہ آپ میں انٹریسٹیڈ ہے اور ساتھ ہی اسمائل کی اوپر دھیان دیں ایک ہلکی سی اسمائل یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ آپ اس میں انٹریسٹیڈ ہو اس کی طرح دیکھتے ہوئے ہلکے سے اسمائل کرو اگر وہ بھی اسمائل کرتی ہے تو مطلب وہ بھی انٹریسٹیڈ ہے دو چار بار ایسا ہونے پر اس کا باڈی لینگویج دیکھو لڑکی کی باڈی لینگویج سے آپ کو ساپ ساپ پتا چل جائے گا کہ اگر وہ سچ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہے یا نہیں بات کرنا چاہتی ہے ہم باڈی لینگویج دیکھنے کے لیے یا کیسے آپ کو باڈی لینگویج سے ریسپنس کریں گا دیکھئے اگلا ویڈیو دوستو اگر آپ کے پاس اس سے بھی اچھے آئیڈیاز ہے تو کمنٹ زیرور کریں دوستو اگر آپ کے پاس اس سے بھی اچھے آئیڈیاز ہے تو کمنٹ زیرور کریں شکریہ اچھے آئیڈیز ہے آپ Munیویج موسیقی